دیوار چین یہ دیوار گزرتے وقت کی بے مہری کا شکار ہو کر زبو حال ہوتی جا رہی ہے خلا سے دکھائی دی جانے والی اٹھاس سو اکاون کلومیٹر طویل اس عظیم دیوار کا تیس فیصد حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو چکا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دیوار کا صرف آٹھ فیصد حصہ پہلی کی طرح بہترین حالت میں ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان دہاتیوں کا ہے جو اس دیوار کے دامن میں آباد ہے یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اٹھیں نکال کر اپنے گھر تعمیر کرتے رہتے ہیں دیوار کی چوری شدہ اٹھیں فروخت بھی کی جاتی ہیں اٹھوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کئی جگہ سے خستہ حال ہوتی جا رہی ہے تاہم حکومتی کوششوں اور آگاہی کے فروغ کے باعث مقامی بشندے آپ اسے اپنا ورثہ مانتے ہیں اور اس کی بہالی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں سورج نکلتے ہی مقامی بشندے انٹے لکڑیاں اور تعمیراتی سمان خچروں کی مدد سے اونچی پہاڑیوں پر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پوٹ کے شکار حصے کو تعمیر کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں دیوار چین کو تعمیر کرنے میں سترہ سو سال کا طویل عرصہ لگا باز کتابوں میں یہ دو ہزار سال بھی بتایا گیا ہے دراصل اس دیوار کی تعمیل منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی جس کا آگاز دو سو چھے قبل مسیح میں کیا گیا اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے اس دیوار کی تعمیر کروائی اور غزرت وقت کے ساتھ اس کی تعمیر ہوتی چلی گئی اسی دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیمانے حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد کے وقت سے مابنے لگی سن تیرہ سو اٹھ سٹھ شروع ہوا اور چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آگاز ہوا اور آخر اس کے لگ بھگ ڈائی سو سال بعد اس خانوادے کے ایک عظیم بادشاہ کے دور میں دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی موجودہ دیوار کا نوے فیصد حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران دس لاکھ مزدوروں نے اپنی جانے پیش کی لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملوں سے محفوظ کر دیا سال اس دیوار پر ایک میراتھون منقد ہوتی ہے جس میں ڈائی ہزار افراد حصہ لیتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار چین کے پندرہ صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے تو ناظرین آپ کی سماتوں کا شکریہ آج ہم بات کر رہے تھے دیوار چین کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے مزید نئی ویڈیوز کے لیے لائک کیجئے مام ٹی وی